موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوب پر لکھی ہوئی کتاب حکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں اس سے سبق کا اصل کر رہے ہیں آج کا جو امارہ عنوان ہے وہ ہے اس میں ظاہر اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کیوں کر خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شیع اس کی آڑ بن جائے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پشتر وہ ظاہر باہر ہے شیخ رامت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید تشریح کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی شیع اس کی آڑ اور ہجاب کیوں کر بن سکتی ہے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پہلے وہ ظاہر ہے یعنی ظہور اس کی صفت عزلی عبدی ہے مخلوق کے وجود سے پہلے بھی ظہور کی صفتی اور بعد میں بھی ہے اور مخلوق کا ظہور خود اس کے اسم ظاہر کا پر تو ہے پھر کوئی شیخ کیسے اس کو حاجب ہو سکتی ہے شیخ رامت اللہ علیہ کے فرمان کو تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر شیخ اسی کیا مظہر ہے تو وہ شیخ کیسے رب تک پہنچنے کا حجاب یا آڑ بن سکتا ہے حالانکہ ہر شیخ کا ظہور اس کے اسم ظاہر ہے تو کوئی بھی شیخ رب تک پہنچنے کا رکاوٹ نہیں ہو سکتا